سر انی سو ساٹھ سے یہ شروع ہوئے ہیں اور صرف اس سوچ میں کہ وسائل کم ہیں عبادی زیادہ ہے اوے بندہ خدا وسائل پیدا کرنے والا کون ہے اور بندہ بڑھانے والا کون ہے مخلوق بھی اللہ کی مرضی سے بڑھے وسائل بھی اللہ کے پالنے کی ذمہ داری بھی اللہ کی پھر تجھے پریشانی کیسی ہے ہم بچوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر قتل کرتے ہیں قرآن کہتا ہے لا تقتلو اولادکم خشیت املاک نحنو نرزقوہم و ایاکم اوے اللہ کے بندے بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے رزق کی کمی کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کر پیسے کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کر اوے بندہ خدا اس کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں تجھے کھلانے والے بھی ہم ہیں بندہ سوچے تو سہی ان کا جو اندازہ ہے ان کی نظر جو ہے سوچ جو ہے وہ مو کے اوپر ہے کہ ایک اور مو پیدا ہوگا کھائے گا ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے اللہ نے ہاتھ بھی دے گا وہ جو کھائے گا وہ کمائے گا نہیں بے قادر و قدیر رب نے جہاں پر یہ نظام یہ معاملہ رکھا ہے وہیں پر اللہ وحدہ اللہ شریک نے اس کی محنت کا سلسلہ بھی رکھا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ کریں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے واضح طور پر فرمایا یہ جو قتل کرنا ہے یہ جو سلسلہ کرنا ہے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اچھا جی اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی بندے پہ راضی ہو تو اللہ وحدہ اللہ شریک اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے بھئی ہمارے ماں باپ تھے نا جی ان کے زمانے کے مطابق مہنگائی تھی ہم ہیں ہمارے زمانے کے مطابق مہنگائی ہے لیکن اس وقت ایک بندہ اپنا محنت کرتا تھا کوشش کرتا تھا باقی سارے گھر والے کھاتے تھے اب بچے بھی کمارے ہیں بچیاں بھی کماری ہیں وہ کیا کہتے ہیں شانہ بشانہ خواتین بھی کام کر رہی ہیں ہمارے دور میں تو تصوری کوئی نہیں تھا نا جی خواتین کے کام کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ بچوں کے اچھی طرح تربیت کرو عداب سکھاؤ اخلاق سکھاؤ بس یہ سلس ہمارے ہاں تو یہ تصور کوئی نہیں آج تک ہماری خواتین گھر میں بیٹھ کے راج کرتی ہیں اور ہم کمارے ہیں ٹھیک ہے آج کل سوچ بدل گئی بھائی مہنگائی ہو گئی معاملات خوفناک ہو گئے ہیں لہذا عورتیں بھی کمائے بچیاں بھی کمائے بچے بھی کمائے سارے کمائے اب گھر کے تمام افراد کمارے ہیں پوری پھر بھی نہیں پڑھ رہی پہلے ایک کمارا تھا سارے پل رہے تھے پہلے جوائنٹ سسٹم ہوتا تھا پھپی بھی ایک ہی گھر میں چچی بھی ایک ہی گھر میں بھائی بھی ایک ہی گھر میں اب وہ سارے الہدہ الہدہ ہو گئے بھائی بچہ شادی کرو جی بکھر مکان دےو جی اس وقت زمانہ کوئی اور تھا آج کوئی اور زمانہ ہے اس وقت رب کوئی اور تھا آج کوئی اور رب ہے نہیں ایک ساتھی جنرل مینیجر ایک کمپنی کے جن کی ستر ہزار تنخواہ تھی بیٹھے ہوئے تو بچارہ رونے لگ گیا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے یار ستر ہزار پیا کماتا ہوں لیکن خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں اللہ کے نیک مندے تو نے نظر رکھی ہے سبب پر مسبب پر تو نے نظر نہیں رکھی نظر تیری جب سبب پر آئی ہے تیرا نظریہ یہ ہے یہ پیسہ میرے مسائل کا حل ہے نہیں اللہ وحدہو لا شریک چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں یہ کتنا کمال لیتے ہوں گے دیاری میں چار سو پانچ سو روپے کیا ان کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ نے وہاں پہ برکت رکھی ہے ان کی ضروریات کو کم کر دیا ہے ادھر آپ اندادہ کریں کہ اللہ کی ذات نے کیا کیا پیسہ تو بہت دے دیا اس کی ضروریات کو بڑھا دیا برکت کو اٹھا لیا سادہ لفظوں میں اس وقت برکت تھی آج برکت کو اٹھا لیا زیادہ تو بہت ہے لیکن برکت بیچ میں کوئی نہیں ہماری نظر سراب کا شکار ہو گئی آپ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں illusion illusion آ گیا ہمارے آنکھیں ہماری دھوکہ کھا رہی ہیں حقیقت ہے ہی نہیں وہ چیز اس کا میں آپ کو قرآن پاک سے ثبوت دوں تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ اللہ نبیین علیہ السلام اور فیرون کے جادوگروں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ جادوگروں نے پھینکی تو رسیاں لیکن نظر وہ سان پا رہے تھے وہ تھی رسیاں لیکن ادھر اللہ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو سوٹا پھینکا اللہ کے نبی نے سوٹا تھا لیکن بن وہ کیا گیا اجدہا ایسا اجدہا ایسی سام کہ وہ ایسے کھینٹ کے سک کر کے ساری رسیوں کو اکھا گیا انکھوں کا دھوکہ اب یہ گرمی ہے نا جی آج کل دبا کے گرمی پڑھ رہی ہے سڑک پہ کبھی لمبی سڑک پہ آپ نکلیں نا تو دور آپ کو پانی نظر آئے گا سڑک پہ کبھی آپ سفر کریں تو آپ کو پانی نظر آئے اس کو ہم سراب کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے اللہ کی ذات نے دنیا کے اندر اس نظام کو اس بے برکتی کو ہماری آنکھوں کا دھوکہ بنا کے ایسا کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہی سارا کچھ ہے وہ مسبب تو ہے ہی کوئی نہیں سبب کے اوپر ہی نظر رہ گئی مسبب ہم سے چھوڑ گیا یار موسیقی